جی تو دوستو آپ نے لمبے لمبے چھکے دیکھے ہوں گے شاید خان افریدی کے پچیس پیس سال کی عمر میں لیکن اٹالیس سال کی عمر میں آج تک آپ نے کسی بھی پلیئرز کے ایسے لمبے لمبے چھکے نہیں دیکھے ہوں گے شاید خان افریدی نے آج کمال کر دیا زبدس بیٹنگ کی اور یاد دلوائی اپنی وہ جوانی کی بیٹنگ وہ جوانی کی پرفارمیسز وہ جوانی کے چھکے جو آج ہمارے پاس بیگیٹرز آزم خان افتخار احمد اور خوشدل شاہ عمر اکمل جیسے پلیئرز نہیں کر پائے وہ شاید خان افریدی نے پھر ایک دفعہ اٹالیس سال کی عمر میں کر دیا سندھ پریمیر لیگ میں وہ ایک ٹیم کی نمائندگی کر رہے ہیں اور کیا خوبصورت بیٹنگ کی آج انہوں نے زبدس قسم کے چھکے لگائے ہیں زبدس قسم کے چھکے لگائے ہیں اور لمبے لمبے چھکے لگائے ہیں یعنی کہ چھوٹے چھوٹے چھکے لگائے ہیں جیسے کہ شاہد کان افریدی سے روایت ہے کہ شاہد کان افریدی بڑے لمبے لمبے چھکے لگاتے ہیں اسی طرح شاہد افریدی نے آج پھر لمبے لمبے چھکیوں کے ریکارڈز بنائے ہیں آئیے بات کرتے ہیں شاہد کان افریدی کے مکمل بیٹنگ کے ریکارڈز پر اور جو انہوں نے کورز کے اوپر زبردست قسم کا چھکا لگایا ہے وہ بہت ہی لمبا چھکا تھا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ جنہیں ازرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جن دوستوں نے فیس بک پر فالو نہیں کیا وہ فیس بک پر بھی فالو کر لیجئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سافکا کپتان اور اس وقت دنیا کرکٹ میں ایک برینڈ سمجھے جانے والے شاہد افریدی اس وقت اٹھالیس سال کی عمر میں سندھ پریمیر لیگ کے رہے ہیں اور سندھ پریمیر لیگ میں انہوں نے زبردست قسم کی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے چکوں چوکوں کی برسات کر دیا ہے شاہد کان افریدی کی اگر بات کر تو شاہد کان افریدی نے سٹارٹ بہت زیادہ سلو لیا تھا عمومن شاہد افریدی کا سٹارٹ ایسے نہیں ہوتا تھا دس بہلوں پر پندرہ رنز کیا انہوں نے دس رنز پندرہ بہلوں پر کیا اور سولوی بھال پر زبردست قسم کا چکہ لگایا لائک سائیڈ پر سویپ پر اس کے بعد زبردست قسم کا چکہ قدم نکال کا سٹریٹ پر لگایا اس کے بعد انہوں نے کورز پر چکہ لگایا زبردست قسم کا اور پھر انہوں نے لانگ لگ پر چکہ لگایا شاہد کان افریدی نے چار بہترین قسم کے چکے لگائے اور فانچ چوکے بھی ان کی اننگ میں شامل ہے اور شاہد کان افریدی نے اکتیس گیندو پر ففٹی رنز کیا اٹھالیس سال کی عمر میں فورٹی ایٹ یئر کی عمر میں میں ان لوگوں کو یہ بار بار بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پلیئرز جو اس وقت دنیا کرکٹ میں ہارڈٹر مانا جاتا ہے آزم کان جس کو بیگس ٹرائک ریڈز کا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا پلیئر ہے چکوں چوکوں کا وہ پلیئر آج تک ایسے کا عظامہ نہیں کر پائے جو شاہد افریدی نے اٹھالیس سال کی عمر میں کر دیا ہے آپ شاہد کان افریدی کی بیٹنگ سے کتنے انپریس ہوئے ہیں اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں ملتے ہم آپ کو نئی ویڈیو میں اللہ حافظ